ترکی سیریز ارتوکرالغازی پاکستان میں ریکارڈ توڑ رہی ہے اب تک اس شو کو دیکھنے والے بیشتر ناظرین اس میں موجود تمام ایکٹرز سے پوری طرح واقف ہیں جو کچھ انہیں آن سکرین نظر آتا ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس سیریز کو بنانے میں کتنی محنت کی گئی ہے ارتوکرالغازی نے پاکستان میں کئی ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں دیکھنے والوں نے مکمل طور پر چھکا لگایا ہے ارتوکرالغازی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق ایسے ہیں جن سے آپ شاید ناظرین بنانا واقف ہوں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فیکٹی مائز اصل ذرائع یہ نا قابل یقین لگتا ہے لیکن اصل ذرائع جو ارتوکرالغازی میں شامل دور کے حوالے سے معلومات لے کر گئے تھے وہ صرف سات صفحات پر مشتمل تھے ارتوکرالکازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار اور پوری ٹیم کو اس دور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے واقعی بہت محنت کرنا پڑی تھی یقینا یہ ایک مشکل کام تھا جس میں بڑی حد تک کوشش اور وقت بھی صرف ہوا تھا تین ماہ تک ہارس رائڈنگ سیکھنا ارتوکرالکازی سیریز میں لیڈنگ یا ماون ایکٹرز کے لیے اچھی محارت سے گھوڑوں پر سوار ہونا بہت ضروری تھا یہی وجہ ہے کہ کاسٹ نے تین ماہ تک گھڑ سواری کے سبق حاصل کی انجن الٹان دوزیتن جسے سلام اہم کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ وہ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تیر مار کرنے کے قابل ہو جائیں گے ان کے مطابق اداکار ہوتے ہوئے یہ حیرت انگیز بات ہے کہ آپ مسلسل کچھ نیا سیکھ رہے ہیں تیر اندازی اور تلوار کی لڑائی میں تربیر ارتغرال غازی میں انگینت لڑائی کے مناظر موجود ہیں جنہیں کافی اچھی طرح سے پرفارم کیا گیا ہے ان مناظر میں اس قسم کی حقیقت پسندی کو شامل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا کاسٹ کو تیر اندازی اور تدوار کی لڑائی میں تربیت کا سبق لینا تھا کاسٹ کو تربیت دینے کے لیے کازکستان سے تعلق رکھنے والی خصوصی ٹیم آئی تھی جنہوں نے سیریز میں دکھائے گئی فائٹس کو کافی حد تک دلچسپ بنا دیا تھا سیٹ پر نظر آنے والے جذباتی لمحات ارتغرال غازی سیریز کے سیٹس پر کافی جذباتی لمحات تھے سیریز میں سلمان شاہ کا کردار ادا کرنے والے سردار گوخان سیٹس پر خاصے جذباتی نظر آتے تھے ہر کردار کا اختتامی سین اس طرح منایا گیا جیسے وہ ویڈیو میں براہ راست نظر آ رہا ہے جس دن کسی ایکٹر کے آخری سین کو شوٹ کیا گیا اسی دن اس کی تصویر کے ساتھ خصوصی کیک بھی کٹا گیا ڈیریکٹرز نے آکٹرز کی بھرپور تعریف کی اور میرے خیال میں یہی ان کی محنت کا سیلا ہے ترکی کا گیم آف تھرونز ارتغرال غازی کو گیم آف تھرونز کا ترک ورین سمجھا جاتا ہے یہ نہ صرف اس کے ایکشن کی وجہ سے بلکہ پوری دنیا میں اس کی مقبولیت کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے ارتغرال غازی کی پہلی سیریز ہے جو امریکہ میں بھی دیکھی گئی ہے اور بعد میں اسے پوری دنیا میں دیکھا گیا مسلمان خاص طور پر اس کے ساتھ مکمل طور پر محبت کر چکے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیریز کس قدر یونیک اور دلچسپ ہے سیٹس پر صدر کے دورے ارتغرال غازی چونکہ ترکی کے نیشنل ٹیلیوین کا پروجیکٹ تھا اس لیے ترکی کے صدر طیب ارتغان اور ان کی بیٹی نے بھی سیٹس کا دورہ کیا انہوں نے پوری ٹیم کے ساتھ بات چیت کی اور اس کی تفصیل سے نگرانی بھی کی لکنی طور پر خود صدر کی طرف سے اس طرح کی شمولیت ایک اور وجہ ہو سکتی تھی کہ یہ سیریز اتنی حیرت انگیز نکلی ہے